قرآن مجید کے اوپر عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے پھر اس قرآن مجید پر عمل کی صورت کے اندر ہو رہا ہے عمل کی مختلف شکلیں ہیں نا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے یہ بھی قرآن مجید کے اوپر عمل کی ایک صورت ہے اس کو نمازوں کے اندر پڑھا جاتا ہے یہ بھی اس کے اوپر عمل کی ایک صورت ہے قرآن مجید کی تعلیم تعلیم چلتا ہے یہ بھی اس کے اوپر عمل کی صورت ہے مختلف صورتوں میں قرآن مجید کے پر عمل تو ہو رہا ہے ہم تو بات تو یہ کر سکتے نا کہاں کہاں ہم اسٹیک ہو رہی ہیں کس کس جگہ کے پر خرابیاں واقع ہو رہی ہیں یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ کلی طور پر قرآن مجید کو چھوڑ چکے ہیں ایسا تو کہنا درست بھی نہیں ہے مناسب بھی نہیں کیوں قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے قرآن مجید کو پڑھایا جا رہا ہے مسلمانی صبح شام پانچ ہوت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے رمضان میں پورے قرآن مجید کا دور ہوتا ہے حلقات لگتے ہیں قرآن مجید کے تعلیم تعلم کے ترجمہ کلاسیں ہوتی ہیں عمل تو ہو رہا ہے قرآن مجید آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون کیسے عمل کر رہا ہے کس کا عمل کیسا ہے یا اس نے قرآن مجید سے کیا معنی آخذ کیا اس کا یہ معنی آخذ کرنا بنتا تھا عبیق ایمان